اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خبیر مما تعملون صلوات پڑھیں محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد یہ تفسیر سور منافقون آخری آیات یا ایوہ الذین آمنوا لاتلہکم ومعالکم ولا اولادکم انذکر اللہ ایمان والو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد یاد خدا سے گافل نہ کرے ظاہری نعمت ہے اور ظاہری نعمت میں معنوی نعمت نہ ہو تو گفلت آتی وَمَيَفَلْ ذَلِكَ جَوْ يَنْجَامْ دَي فَأَوْلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جو بھی ایسا کرے گا وہی نقصان اٹھانے والا ہوگا وَأَنْفِقُ مِمْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ کسی کو تم میں سے موت آئے موت آنے سے پہلے تو کہے میرے رب تو مجھے تھوڑی مدت کے لئے ڈھیل کیوں نہیں دیتا تاکہ میں صدقات دوں توبہ کر کے سالحین میں سے ہو جاؤں وَلَيْنُ عَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجْلُهَا اور اللہ کسی نفس کو ہرگز محلت نہیں دے گا جب اس کی مدت موت آ جائے اور اللہ اس سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو تفسیر یہ ہے کہ یہ چند آیات مومنین کو نصیحت کر رہی ہیں کہ بعض صفات سے بچو بعض صفات سے بچو جن کی وجہ سے مومن منافق بن جاتا ہے پس پہلی مال اور اولاد سے ایسی محبت ہو جو یاد خدا سے تمہیں گافل کر دے اور دوسری راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے بکیل ہونا پس یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ تم سب کھیل اور تماشا کرنے نہ جاؤ اور نہ ہی تم سے کوئی کھیل اور تماشا کرے بلکہ خدا کے شاکر رہو خدا بند عالم کے شاکر رہو اور ہمیشہ کوشش اور جہاد کرو تاکہ کوئی تمہیں کھیل اور تماشا میں نہ ڈالے الہی لوگ دونوں حوالے سے کامیاب ہوتے یعنی نہ وہ کھیل اور تماشا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کھیل اور تماشے میں ڈالتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پوچھا گیا ان سے کہ آپ کا جانشین کون ہے کہ وہ ہے جو لا یل ہو ولا یل عب نہ وہ کھیل اور تماشے میں پڑتا ہے امام چند دنوں بعد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کو دیا گیا گوزفن کی گوزفن کا بچہ دیا گیا کہ یہ لے کے جائیں اور گلی میں کھیلیں گلی میں لے کے آئے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور گوزفن کے بچے کو کہا وَسْ جُدِي لَرَبِّك اپنے رب کو سجدہ کر یہ ہے آئیم مآلہ السلام کا کھیل ان کا کھیل خدا بند عالم تک پہنچاتا ہے دیکھیں جناب زہرہ سلام علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو رسی پکڑواتیں تو کہتیں کہ میرے بیٹے حق کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا اور علی جیسا بننا خدا مننان کی عبادت کرنا ٹھیک بس اولیاء الہی نہ ہی کھیل و تماشا کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کھیل و تماشے میں ڈالتا ہے بلکہ ان کا کھیل ہے ہی جو خدا کی طرف لوٹا ہے ٹھیک رجالن لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ایسے مرد ہیں یہاں مرد مرد قرآنی ہیں اس مرد میں جناب زہرہ بھی آتی ہیں اور اس مرد میں آئیم علم السلام بھی آتے ہیں رجالن لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ایسے الہی مرد ہیں جن کو تجارت خرید و فروغ اللہ کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکاة کے دینے سے گافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی یَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُوا فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْعَفْسَارِ ٹھیک یہاں سور مومنون میں کہا قَدْ اَفْلَحَ الْمُومِنُونَ بتحقیق مومنین کامیاب ہوئے بے شک ایمان والے کامیاب ہوئے ٹھیک فلاہ کسے کہتے ہیں فلاہ یعنی اختبار امتحان اور ابتلا کے بعد بندہ گزر کے آئے اور فلاہ پائے نجات پائے آزمائشیں پہلے ہیں مشکلاتیں پہلے ہیں فلاہ اس زمین کو کہا جاتا ہے جو ہموار نہیں تھی اس کے لوڈر ٹریکٹر منگوایا گیا کہ اسے پہلے ہموار کیا جائے پھر اسے کھودا جائے پھر اس میں پانی دیا جائے پھر اس میں بیچ دیا جائے اس کے بعد وہ تیار ہو جائے اور اس سے پھل نکلے پودے نکلے بس فلاہ آسانی سے نہیں ملتی فلاہ مشکلات سے انسان گزر کے آئے قد افلہ المومنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون واللذینہم عن اللگو معرزون ومئی افعال ذال ہاں جی بس بتحقیق مومنین کامیاب ہوئے آزمائش و مبتلاؤں اور اختبارات کے بعد اللذینہم فی صلاتہم خاشعون جو اپنی نمازوں میں آجزی کرنے والے ہیں اور جو بےہودہ باتوں سے مو موڑنے والے ہیں ٹھیک اب جی آیت نے کہا ومئی افعال ذالک جو ظاہری نعمت سے خداوند عالم کے ذکر سے گافل ہو جائے ومئی افعال ذالک کوئی انسان اگر ان میں سرگرم ہو جائے یہاں یہ چیزیں اس کو سرگرم کریں تو وہ مکمل نقصان اٹھانے والے ہوگا یہ آیت بیان کر رہی ہے کہ اگر واجب یا مستحب انفاق اور حقوق کو ادا نہیں کیا تو موت میں گرفتار ہو جاؤ گے موت میں گرفتار ہو جاؤ گے اور موت کے وقت تم خدا سے تقاضہ کرو گے کہ ایک یا دو دن محلت دو تاکہ لوگوں کے ہم حقوق ادا کریں ہم نے بہت جھوٹ بولا چیزوں کو مہنگا کیا اسلامی اقتصاد نظام کو نقصان پہنچایا ٹھیک جی اب ان آیات نے کہا کہ حقیقی دیوانہ کون ہے قرآن کریم کی نگاہ میں حقیقی مجنوع حقیقی دیوانہ شخص وہ ہے جو پوری زندگی سامپ اور بشو کو جمع کر اور مدت حیات ختم ہونے کے بعد ہوش میں آ اور کہے کہ اے خدا مجھے ایک دو دن محلت دے دو اے خدا بند عالم مجھے ایک دو دن محلت دے دو فَيَقُولُ رَبِّ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِي الَا أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَسْصَدَّقِ سے مراد ہے صدقات کو ادا کروں صدقات کو ادا کروں اَقُمْ مِنَ السَّالْحِينَ سے مراد ہے توبہ کر کے نیکو سالے بن جاؤ آیت نبر گیارہ نے کہا وَلَيُّ عَقْرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرُ مِمَا تَعْمَلُونَ خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نظام میں اصلِ کلی یہ ہے کہ جس کی عمر تمام ہو جائے ضروری ہے کہ وہ مرے اور جس کی زندگی زندگی کی مدت تمام ہو جائے اس کو محلت نہیں ملتی یہ خدا بند عالم کا قانون یہ خدا بند عالم کا قانون ہے بس اجل کی دو قسمیں ہیں اجلِ مقضی اور اجلِ مسمع اجلِ مقضی میں تبدیلی ممکن ہے لیکن اجلِ مسمع میں تبدیلی قابل یہ تبدیلی کے قابل ہے ہی نہیں یہ قانونِ خدا بند عالم ہے بس نفاق کفر کے قریب تر ہے انسان کی اصل قلب ہے اگر دل کفر میں آلودہ ہو گیا تو انسان کفر کے نزدیک ہو جائے گا اگرچہ لسانی طور پر ہم ظاہری طور پر ہم ایمان کا اظہار ہی کر رہے ہیں قرآنِ کریم نے کیا کہا یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو اے زبان سے ایمان لینے والو لے آنے والو قلبی لحاظ سے بھی ایمان لے ہو یا ایوہ اللہزین آمنو آمنو سورہ علمران کی آیت نمبر 167 ہم لِلْكُفْرِ يَوْمَئِزِنْ اَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِمَانِ اس دن وہ لوگ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے یعنی زبانی لحاظ سے مومن اور قلبی لحاظ سے قلبی لحاظ سے کیا تھے کافر تھے ٹھیک تب ہی روایات میں آیا ہے کہ المنافق و کافرن کہ منافق کیا ہے کافر ہے بحار الانوار کی جل نمبر 93 صفحہ نمبر 347 ٹھیک بس ان تین آیات نے بیان کیا پہلی آیت نو نمبر آیت نے کہا کہ ظاہری نعمت تمہیں گافل کرے گی ظاہری نعمت تمہیں گافل کرے گی بس جو بھی ظاہری نعمت میں گفلت کا شکار ہو مانوی نعمت کو مد نظر نہ رکھے ظاہری نعمت میں مانوی نعمت کیا ہے توحید اے ولایت ہے تو وہ خسارہ اٹھانے والا ہے اور راہِ خدا میں خرچ کرو مرنے سے پہلے اجلِ مسمع آنے سے پہلے اجلِ مسمع آگئی تو پھر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور خداوند عالم اس کے بعد کوئی بھی محلت نہیں دے گا ڈھیل نہیں دے گا کیونکہ یہ قانون ہے اصلِ کلی ہے خداوند عالم کی جانب سے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلہ خدا کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے صل اللہ علیہ محمد آہلِ بیتِ حتیبین الطاہم آمد صل اللہ علیہ